السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے لئے پھر ریسیپی لے کر آئی ہوں آلو گوشکی اور جیسا کہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور دعا گو تو میں آپ سب کے لئے رہتی ہوں اور نمازوں ہر نماز میں بھی آپ سب کے لئے دعا کرتی ہوں کل جہان کے لئے دعا کرتی ہوں پھر اپنے لئے دعا کرتی ہوں تو امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے تو جیسا کہ ہر ریسیپی کی طرح میں آئل جو ہے گرم کر لیتا ہوں تو آئل میں نے گرم کر لیا ہے اب آئیں آپ کو میں دکھا دوں یہ یہ پیاز ہے پیاز میں نے تین عدد لیے پیاز براؤن ہونے کا ویٹ کریں گے ہم تو فرینڈز میں نے آئل گرم تو پہلے سے کر لیا تھا اس کے بعد میں نے تین عدد پیاز جا لیے کٹ کے وہ جب تک براؤن ہوتی ہیں تو میں آپ کو اپنا مسالہ دکھا دیتی ہوں تین عدد میں نے ٹیمارٹر لیے ہیں اور تین سپون میں نے یہ لیے ہیں لہسن عزق کے ہرہ دھنیا میں نے لے لیا ہے جو کہ میں نے واش کر لیا ہے اس میں میں نے آدھا چمچہ حلدی لیے ایک چمچہ میں نے گرم مسالہ پیساوہ دھنیا لیا ہے اور ایک چمچہ میں نے نمک لیا ہے اور ڈیر چمچہ میں نے کٹی ہوئی میرس لیے اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو فرینڈز پیاز لائٹ سا براؤن ہو چکا ہے جب ہم یہ گوش ڈالیں گے یہ آدھا کلو گوش ہے تو اس کو جب ہم براؤن کریں گے تو یہ پیاز بھی ہمارا جو آدھا رہ گیا وہ براؤن ہو جائے گا اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے یہاں پہ ڈھکنا لگایا ہے تو یہ ڈھکنا اس لیے لگایا ہے کہ یہاں سے ہوا بہت آتی ہے اور جب ہوا آتی ہے تو پھر بہت دیر میں کھانا بھی بنتا ہے آج سہی نہیں آتی گیس کی پھرینڈز دیکھیں یہ ہمارا جو گوش میں نے بھی ڈالا تھا اس میں پیاز بھی براؤن ہو چکی اور گوش بھی وائٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین ٹیماتر میں نے کاٹے تھے اور تین چمچے ادرک لسن کے میں نے لیے تھے ہم اسے ایک دو بار ذرا چمچے چلا کے پھر ہم اپنے مسالے ڈالیں گے پھرینڈز اب یہ میں اپنے مسالے ڈال دوں گی ٹھیک ہے مسالے ڈال کے ہم اس میں ایک دو بار اپنا چمچہ چلائیں گے تاکہ مسالے اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے پھر اس کے بعد ہم پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد ہم اسے اس کا پانی خوشک ہونے کے لیے اسے چھوڑ دیں گے جب پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر اسے بھونیں گے یہ میں نے پانی لیا ہے دو سے ڈھائی گلاس تاکہ ہمارا گوش بیف کا ہے تو وہ اچھی طرح ہے اس میں گل جائے فرینڈز دیکھیں ہمارا گوش جو ہے بھوننے والا ہے بلکل بس تھوڑا سا رہ گیا ہے بھوننے کے لیے اور تب تک ہم نے دیکھیں یہاں پر چائے بھی چڑھائی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں لوگ چائے کتنی پیتے ہیں اگر چائے نہ پیئیں تو گزارہ نہیں ہوتے ایک ٹیم کھانا نہیں کھاتے لیکن چائے ضرور چاہیے اور ویسے بھی چار بجنے والے ہیں تو چار بجے تو چائے لازمی ہی چاہیے بھرنہ سر میں درد ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں ہمارا مسالہ کتنی حد تک بھون چکا ہے اس میں جو ہے نا آئل بلکل الگ ہو جائے گا دیکھیں الگ تو ہو چکا ہے یہ آئل لیکن اور زیادہ الگ ہو جائے گا مسالہ الگ چھوڑ دے گا آئل نا دیکھیں فرینڈز ہمارا مسالہ بھون چکا ہے یہ دیکھیں اوئل لگ ہو چکا ہے مسالہ لگ ہو چکا ہے اب ہم اس میں آلو ڈال دیں گے اب ہم یہ آلو ڈال چکے ہیں اب ہم آلو کو مسالے کے ساتھ میکس کر لیں گے اچھی طرح دو سے تین منٹ تک پھر ہم اس میں پانی ڈالیں گے اچھا پانی آپ جتنا رکھنا چاہو آپ پتلہ شوربہ رکھنا چاہو تو آپ زیادہ پانی ڈال سکتے ہو اور آپ کو گاڑا پسندے تو آپ تھوڑا مطلب کم رکھ سکتے ہو پانی نا اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اب میں اس میں پانی شامل کرنے جاری ہوں یہ دیکھیں جائے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں گائز ہمارا سالن بلکل بن چکا ہے یہ دیکھیں اوپر روغن بھی آ گیا ہے آلو گوش سب کچھ گل چکا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی ہرا دھنیا جو کہ میں نے واش کر لیا تھا یہ دیکھیں ہمارا سالن کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم چولا آف کر دیں گے فرنڈز امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آلو گوش کی ریسپی پسند آئی ہوگی تو کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اچھے اچھے کمنٹ کیجئے گا آپ کے کمنٹ کی میں ہمیشہ منتظر رہتی ہوں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے گا نیکسٹ ریسپی کے لیے پھر میں حاضر ہوں اللہ حافظ